ناظرین سلام علیکم جیسا کہ یہ کرونا وائرس کافی جان لیوہ ثابت ہوتا جا رہا ہے ہمارا مذہب امن پسند مذہب ہے ہمارے مذہبی کچھ پروگرامات تھے جو کی کرونا وائرس کی وجہ سے اوزپون کر دیئے گئے ہیں ان کی کیا وجہات تھی آئیے اس کو جاننے کے لیے خطیب فروغ عذا آلی جناب مولانا حسن اکبر خان صاحب رنو جانپور سے دریافت کرتے ہیں کیونکہ کیا وجہات تھی سرکار آپ سامائین کو بتائیں کیا وجہات تھی جو سارے پروگرام کو کینسل کرنا پڑا ناظرین اکرام سلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کرونا کا وائرس بہت تیزی سے بھائی چکا ہے اور اس کی وجہ سے سامنے 28 رجب یعنی سفرے جناب مہم حسن علیہ السلام سفرے مدینہ کے نام سے ہر جگہ یہ پورام ہونا تھا 28 رجب کو رنو میں انجمن پرچم ابباس اتر پٹی رنو کے جانب سے بہت بڑا پورام عالمی پورام تھا یہ جس میں ہندوستان کے مشہور معروف علماء کرام تشیب لہ رہے تھے انجمنیں تشیب لہ رہی تھی اور 27 رجب کی شام میں دکھن پٹی بھورکہ میں جس میں ہندوستان کے مشہور معروف علماء کرام اور زاکرین انجمنیں اور جلوس برامل ہوتا ہے آپ میں وہ بھی اور 28 کو سپاہ جونپور میں یہ تمام جتنے پورام ہیں یہ سب پورونا وائرس کو دیکھتے ہوئے ٹینسل کر دیا جا رہا ہے اس لئے کی انسانیت کے افاظت بہت ضروری ہے چونکہ گیدرنگ جہاں بھی ہوگی بھی بھر بار جہاں بھی ہوگی یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے چونکہ کرونا وائرس نہ ہندو دیکھ رہا ہے نہ مسلم دیکھ رہا ہے نہ سکھ نہ عیسائی یہ مسئبت کسی کو پر بھی آ سکتی ہے لہٰذا بھارت سرکار کو دیکھتے ہوئے چونکہ دہارہ 144 بھی لگا دی گئی ہے اور اس کے بعد نیشنل کرفی بھی لگا ہوا ہے تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور اس مرض سے دور رہنے کے لیے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بچاؤ کرنا اس لئے یہ تمام پرورام اٹھائیس رجب رنو ستائیس رجب دکھن پٹی پر برکھا اور اٹھائیس رجب کا جلود شپا جہاں پول میں ہونا تھا یہ سارے پرورام کینسل کر دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ سالیہ اندہ اسی شان سے اسی طریقے سے یہ پرورام منایا جائے گا چونکہ ہم لوگوں کو جان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے چونکہ ہمارے مراجعہ کرام نے ایران سے یہ بات کہی ہے کہ اپنے ملک کے پانون کا پالر کرنا ہے یعنی جو ہمارا ملک کہے گا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تو لہٰذا بھارے سرکار بہت محنت کر رہی ہے ہندوستان کے کسی مذہبوں ملت کے لوگوں سب سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی خود حفاظت کریں لہٰذا ہم تمام لوگوں کو ملکے ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ جو سفر مدینہ محمد حسین علیہ السلام جو اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چل کر دو مہرم کو کربلا پہنچے تھے اور دس مہرم کو یزیدی فوج سے جنگ ہوئی تھی اسی مدد نظر تمام ہندوستان میں شیعہ یہ پرورام کرتے تھے اس لیے اس پرورام کو رنو میں بھی کینسل کیا گیا دکھن پٹی پپرخان میں کینسل کیا گیا اور آزمگر میں بھی کینسل ہوا ہے خیر وہاں کے لوگ اعلان کریں گے میں اس تین پرورام کا اعلان کر رہا ہوں رنو دکھن پٹی پپرخان اور سپاہ جونپور میں یہ تمام پرورام کینسل کر دیے گئے ہیں انشاءاللہ حالات بہتر رہیں گے ہم لوگوں کی پروردگار سے دعا ہے اور سالے آئندہ یہ پرورام پھر سے ہوگا زیادہ سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے گھر بھار میں نہ جائیں اور جو سرکار بتا رہے ہیں اس میں عمل کریں خاص کا ان نمازیوں سے میں اپیر کر رہا ہوں جتنے بھی نمازی ہیں کسی بھی بسلک سے ہیں نماز پڑھے کیونکہ واجب ہے نماز مگر اکٹھا ہو کے جس طرح سے جمعہ پینسل ہوا ایران میں کینسل ہوا ہندوستان میں بہت سے وقامات میں کینسل ہوا ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے مسلک میں اسی طرح سے اس کو اعلان کریں اور لوگوں کو بچائیں اور اس کی حفاظت کریں جان کی حفاظت ضروری ہے بلکل ضروری ہے اسی مدد نظر ہم لوگوں نے اٹھائی سرجم کا پرام کینسل کر دیا ہے شکریہ سنطر